بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عاصف آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیشنل مونڈا ناظرین آج میں ایک اور ویلاغ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ ویلاغ ہے سبزیوں کے بارے میں سردیوں کی سبزیاں ہم نے کون کون سے کاشت کی ہوئی ہیں کیونکہ ہم اپنی سبزیاں خود کاشت کرتے ہیں بزار سے بہت کم لیتے ہیں تو کون کون سے سبزیاں کاشت کی ہوئی ہیں اور کون کون سے ورائیٹی ہے وہ سب آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکیسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے چلتے ہیں جی ویڈیو کی جانب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے سبزیوں نے کاشت کی ہوئی ہیں جی ناظرین تو ہم پہنچ چکے ہیں سبزی میں سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو سامنے آپ کے پودے نظر آ رہے ہیں یہ والے پودے یہ پودے یہ سارے لگے ہوئے ہیں یہ یہ جو پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہیں مونگرے مونگرے مارکٹ میں اس موسم میں ہی آتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ان کے پھول ہیں یہ بھی چھوٹے پودے ہیں جب بڑے ہو جائیں گے پندرہ بیس دن کے بعد یہ پھول آنا شروع ہو گئے ہیں پھر ان کے اوپر مونگرے جو ہیں وہ لگیں گے آم زبان میں ان کو مونگرے بولا جاتا ہے یہ بہت زبردست سبزی ہے علو مونگرے کے بہترین سی بنتی ہے اس کے بعد یہ لیسن کاشت کیا ہوگا ہے یہ سارا لیسن ہے لیسن یہ سارا لیسن آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ لیسن ہے یہ بھی لیسن ہے یہ سارا لیسن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا چھوٹا سا بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہرہ پیاز ہرہ پیاز آج کل مارکٹ میں آیا ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہرہ پیاز ہرہ پیاز اور اس کے بعد ایک اور انٹرسٹنگ سبزی جو ہے وہ ہے یہ میتھی یہ میتھی ہے یہ میتھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہرہ پیاز کے بعد جو بڑا پیاز ہم لگاتے ہیں اس کا جو بیج ہے یہ تیار ہو رہا ہے یہ بیج تیار ہو رہا ہے یہ یہاں سے نکال کے اس کی پنیری ہے پیاز کی پنیری جس کو بولتے ہیں یہ پیاز کی پنیری ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے پیاز کی پنیری پھر اس کو یہاں سے نکال کے کھلے کھیت میں لگایا جائے گا پھر وہ پیاز تیار ہوگا جو پیاز آج کال ڈھائی سو رپے کلو مل رہا ہے یہ پیاز کی پنیری ہے یہ جی ہیں گاجریں یہ گاجریں ہیں یہ گاجروں کی کیاری ہے یہ ساری گاجریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اب یہ چھوٹی ہیں تقریباً دسمبر کے بعد یہ تیار ہو جائیں گی گاجریں اور یہ والی سبزی پالک یہ پالک یہاں سے کٹی ہوئی بھی ہے یہ پالک تیار ہے یہ والی پالک کی کیاری ہے یہ والی سبزی ہے جی پالک کی یہ ساری پالک کی کیاری ہے اس کے بعد یہاں پہ آ جائیں یہ دھنیا ہے آپ کو ذرا قریب سے دکھا دوں یہ سارا دھنیا ہے اب ہمیں بزار سے نہ دھنیا لینے کی ضرورت ہے نہ پالک لینے کی ضرورت ہے گاجریں بھی نہیں لیں گے اور اس کے بعد میتھی آپ دیکھ چکے ہیں میتھی لینے کی ضرورت نہیں ہے اور لیسن بھی ہم نہیں لیتے یہ لیسن ہے یہ سارا لیسن ہے پیشے بھی لیسن تھا اور یہاں بھی لیسن ہے اچھا اور انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاؤں شلجم یہ جو پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے شلجم کے ہیں یہ شلجم ہے اور وہ بھی شلجم ہے سامنے ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے شلجم تیار بھی ہو چکے ہیں یہ شلجم ہے جی یہ شلجم یہ بھی سارے شلجم ہے یہ سارے شلجم ہے یہ دیکھیں یہ شلجم تیار ہے یہ ان کی جو کناریاں ہیں ان سب کے اوپر شلجم اور مولیاں لگی ہوئی ہیں یہ مولیاں لگی ہوئی ہیں یہ سب مولیاں لگی ہوئی ہیں یہاں سے شروع ہو جائیں یہ سب مولیاں ہیں یہ مولیاں ان کے کناروں کے اوپر مولیاں لگی ہوئی ہیں مولیاں اور شلجم یہ سب مولیاں لگی ہوئی ہیں مولیاں ابھی تیار نہیں ہوئی ابھی چھوٹے ہیں شلجم بھی ابھی تیار نہیں ہوئے ابھی چھوٹے ہیں یہ مولیاں ہیں میں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی یہ بہت چھوٹے ہیں کہ یہاں سے ہاتھ آپ کو کچھ نظر آجائیے یہ دیکھیں یہ مجھے ہیں ابھی بہت چھوٹی ہیں یہ جی شلیم ہیں سارے اور اس کے بعد یہ اوورال پورا جو ہے نا یہ پورا ایریا جو ہے یہ سبزیاں کاشت کی ہوئی ہیں ان میں آپ کو نظر آ جائے گا سب سے پہلے شلیم پھر لیسن پھر لیسن پھر دھنیا پھر پالک اور اس کے بعد گاجریں اس کے بعد میتھی پھر کناروں پہ آپ کو شلیم اور مونگرے اور مولیاں نظر آئیں گی ناظرین یہ تھی میری آج کی بہت سے خوبصورت اور انفارمیٹیو ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ